92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے بسنت راج سنگھ کے لکھی کہانی سچی جیت ونود ونود اٹھو چوبے ہو گئی ہے ماں کی آواز نیند کی پڑتوں کو پار کر کانوں میں پھس پھسا رہی تھی پلکوں کو آدھا کھولتے ہوئے میں نے دیوار پہ ٹنگی گھڑی کی اور دیکھا صبح کے پانچ بچ رہے تھے ماں صبح ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے ابھی تو بھو رہے پلکوں کو بند کرتے ہوئے میں نے پھر سے گردن کو تکیے پہ ٹکا دیا ونود اٹھو صبح سے دماغ مت خراب کرو آنگن سے آتی ماں کی آواز بالکل سپشت تھی میری نیند غائب ہو چکی تھی بچھاون چھوڑنے میں اب ایک پل کی بھی دیری کا مطلب تھا صبح صبح اٹھنے کے فائدے سننا اور نہ اٹھنے پہ ہونے والے نقصان کو جاننا میں بچھاون سے باہر آکے انگڑائیاں لے رہا ہوں ماں آنگن میں جھاڑو لگا رہی ہیں جلدی سناد ہو کے منوں کامنا مہادے و مندر میں جل چڑا نہیں تو بھیڑ بڑھنے لگے گی میں کچھ بولتا کہ ماں دوبارہ بولی بچہ تھا تو کتنے اچھے گھنٹے تجھ میں سوریودے سے پہلے اٹھتا تھا میرے اور اپنے پتا جی کے پاؤں چھوتا تھا کم سے کم جنم دن کے دن تو بالکل نہیں بھولتا تھا ایک بار کو مجھے یاد آیا ہاں آج پندرہ مئی ہے میرا جنم دن جنم دن کے دن ماں یوں صبح صبح اٹھا کے مندر بھیجتی ہے میں نے ماں کے پاؤں چھوتے ہوئے کہا پرنام ماں خوب خوشیاں ملے تجھے بجرنگ بلی ہمیشہ تیرا ساتھ دیں ترقی ملے تجھے اس سال ماں نے کھنکتی ہوئی آواز سے آشیش دیا کالج میں لیکچرر تو ہوئی گیا ماں اور کتنی ترقی پاؤں گا کہتا ہوا میں نہاں نے چلا گیا نہاں دھو کے جھولے میں تامبے کا بڑا سا لوٹا رکھ کے میں منو کامنا مہادیو مندر نکل پڑا ہمارے ہاں جنم دن کے افسر پہ کیک کاٹنے کا چلن کبھی نہیں رہا بچپن میں اس دن گھر پہ بھگوان کی کتھا یا پوجہ ہو جاتی تھی بچپن کے گزرنے کا احساس تب ہوا جب پوجہ گھر میں کرانا چھوڑ کے مجھے یوں پاس کے مندر میں بھیج دیا جانے لگا ماں کے انسار میں اب بچہ نہیں رہا تھا شاید بڑے ہو جانے سے ایسی بچکانی خوشیوں کی ضرورت نہیں پڑتی آج عمر کا بتیسوہ سال شروع ہو گیا ہے میں منو کامنا مہادیو مندر پہنچ چکا ہوں اشتر ہے کہ آج سات بجے صبح بھی بہت بھیڑ ہے یہاں مندر کے آہاتے میں بنے کوئے سے پانی نکالا اسے گھر سے لائے تانبے کے لوٹے میں بھرا اور سمرپت کر دیا بھولی شنکر کو مندر سے نکلا تو دیکھا پاس ہی ایک ٹھیلے پہ لال لال لیچی بک رہی ہے لینے کے لئے بڑھ گیا لیچی والے کو لیچی گننے کو بول کے میں پاس میں ہی کھڑے ایک گراہک کے ہاتھ سے آج کا اخبار دیکھنے لگا آئی ایٹی کے شہر میں بارہ چھاتروں نے سفلتا پائی آئی ایٹی انٹرنس میں سفل ہونا کیوں اتنی بڑے خبر ہوتی ہے میں آج تک نہیں سمجھ پایا مند کسیلا ہو گیا ایک دبی سی ٹیس پھر ہری ہو گئی تھی میں گھر کی اور چل پڑا لیچی والا لیچی لینے کے لئے مجھے پکارتا رہا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے بسند راج سنگھ کے لئے کی کہانی سچی جیت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا وینود کا آج جنم دن ہے اس کی ماں صبح صبح اٹھا کے اس کو مندر بھیجتی ہے مندر میں پوجہ کے بعد لیچی خریدتے ہوئے وینود اس دن کا اخبار دیکھتا ہے آئیٹی پرویش پریقشہ میں سفل چھاتروں کی خبر دیکھ کے اچڑ جاتا ہے اب آگے گھر پہنچا تو دیکھا پڑوز کے گنپتی چاچا آئے ہوئے ہیں گنپتی چاچا پتاجی سے بات کر رہے تھے پتاجی اور گنپتی چاچا بچپن کے دوست ہیں ایک ہی گاؤں میں پلے بڑے مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ گنپتی چاچا پتاجی سے بولنے لگے رامکشن میرے بھانجے کا آج ریزلٹ آیا ہے اس کا آئیٹی میں سیلیکشن ہو گیا ہے بڑا خون آ رہے پھر ایک نظر مجھے دیکھ پتاجی سے بولے اپنے وینود کا سکول اچھا چل رہا ہے نا شیوین تو بینگلور میں سیٹ ہو گیا ہے پتاجی نے اپنی چر پرچت بے فکری سے جواب دیا ہاں کالج کے ساتھ ساتھ سکول میں بھی لگا رہتا ہے مہنتی ہے دل کی کر رہا ہے سنتوشت ہے اور کیا چاہیے گنپتی چاچا کو پتاجی کی یہ بے فکری نہیں سوہائی وہ دوبارہ بولے سمیں تیزی سے بدل رہا ہے اور چیزیں بدلتی جا رہی ہیں اب ہمارا تمہارا زمانہ نہیں رہا رامکشن شہر میں اتنے بڑے سکول تو پیلس ہیں ایسے میں ایک اور کی کیا ضرورت ہے پتاجی کا نام رامکشن ہے پتہ نہیں گنپتی چاچا رامکشن کیوں بولاتے ہیں ویسے صبح صبح گنپتی چاچا کی آنے کا مقصد مجھے سمجھ میں آ گیا تھا وہ تب آتے ہیں جب ان کو پتاجی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے یہ جتانا ہوتا ہے کہ ان کا لڑکا انجینئر ہے اور میں ایک پرائیوٹ کالج کا لیکچرر جو ساتھویں کلاس تک کا ایک سکول بھی چلاتا ہے کبھی بھانجا کبھی بھتی جا کبھی کوئی سب کے ریزلٹ وہ بتانے چلے آتے ہیں یوں کہیں کہ میرے آئی ایٹی انٹرنس نہ نکال پانے کے زخم کو ہرا کرنے چلے آتے ہیں مندر میں صبح صبح کی بھیڑ کا کارن اب پتا چلا انٹر کرنے کے بعد سے عموماً ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے پندرہ مئی کو میرے جنم دن کی خوشی اکثر آئی ایٹی کے ریزلٹ کی بہنٹ چڑھ جاتی ہے اس بار بھی گھر میں سنناٹا چھا گیا تھا میں نے گھر میں پسری سنناٹے کی پرچھائیں کو توڑتے ہوئے پتاجی کو پرسات دیا اور ان کے چرن چھوئے پتاجی اپنے پیر چھونے سے ایسے سف پکاتے ہیں جیسے وہ چھوٹے ہوں اور میں بڑا ارے ہاں ٹھیک ہے دل میں بھاہ ہونا چاہیے پیر چھو یا نہ چھو پتاجی نے ہمیشہ کی طرح آشیروات کے بجائے یہ بات دہرا دی گنپتی چاچا تو چلے گئے تھے لیکن ماں اب تک ان کی کہی باتوں کے اثر سے باہر نہیں آ پائے تھی پرسات لیتے ہوئے بولیں اگر تو بھی انجینئر ہوتا تو آج سب کی بولتی بند ہو جاتی یہ گنپتی سنگھ جو اتنا چمکے پھیڑتے ہیں تیرے پاپا نے دیئے تھے ان کو انٹر میں فارم لانے کے پیسے لیکن آج بیٹا انجینئر ہو گیا تو چال میں دیکھو کیسے ایٹھن آ گئی ہے ماں سائیکولوجی کا لیکچر ہونا کیا برا ہے میں نے کہا تو ماں تران پلٹ کے بولی اچھا برا نہیں پتا لیکن تُو انجینئر تو نہیں ہے نا دنیا تو انجینئر کوئی سمجھتی ہے نا بچپن سے کتنا سے آنا تھا تُو پڑھائی میں جانے کس کی نظر لگ گئی تجھ کو وہ گرمی کی دوپہری میں دن بار آم کے بگیچے میں ٹکولا چننے والا مہنوہ انجینئر ہو گیا اور تُو ضرور ہمارے پنن میں ہی کچھ کمی رہ گئی ہوگی ماں دل سے دکھی ہو گئی تھی میں نے پتا جی کی طرف دیکھا انہوں نے اشاروں میں ہی ماں کی باتوں کو دل پہ نہ لینے کی صلاحہ دی پتا جی نے ہمیشہ دل جو چاہے وہ کرنے کا حوصلہ دیا ہے آئی ٹی انٹرنس کلیر نہ کر پانا دنیا کی نظروں میں جیسے ایک پاپ ہے اور اس پاپ سے مکتی مجھ کو پڑھ لکھ کے سائیکالوجی کا لیکچرر بننے کے بعد بھی نہیں مل پائی ہے 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے بسند راج سنگھ کی لکھی کہانی سچی جیت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا وینود اپنے جنم دن کے دن صبح صبح مندر جاتا ہے لوٹتے وقت اخبار میں آئی ٹی پرویش پریقشاہ میں سفل چھاتروں کی خبر دیکھ کے وہ چڑھ جاتا ہے گھر لوٹنے پہ پڑوس کے گنپتی چاچا کو اپنے پتاجی سے بات کرتے پاتا ہے گنپتی چاچا بتاتے ہیں کہ ان کے بھانجے کا آئی ٹی میں سیلیکشن ہو گیا ہے ان کے جانے کے بعد وینود کی ماں وینود کی انجنئر نہ بن پانے سے دکھی ہو کے تانے دیتی ہیں اب آگے آج گرووار ہے میں ماں کو لے کے ستسنگ میں جا رہا ہوں ہر گرووار جاتی ہیں وہ ستسنگ پہنچانے کے بعد میں نے ماں سے کہا ماں میں واپس جانے کے وقت پھر آتا ہوں لیکن ماں نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا میں نے کہا ماں سکول کا کچھ کام ہے جا کے آج نپٹا دوں کل پھر کالج جانے ہیں نا ایک دن نہیں جائے گا تو کچھ نہیں بگڑے گا رک کہاں دوب میں جائے گا اور آئے گا تھوڑے دیر میں ساتھی چلتے ہیں نا ماں کے چہرے پہ امڑی مامتہ ساف جھلک رہی تھی کل کی کہی کڑوی باتوں کا دور دور تک نشان نہیں تھا ماں جیون میں اس پیڑ کی طرح ہے جو پڑ جھڑ میں اپنے پتے بھلے ہی گرا دے لیکن ان تنوں کو نہیں سکھنے دیتی جن سے نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں مہاتمہ جی رامائن کے سیتا حرن پرسنگ میں لکشمنٹ سے ہوئی چوک کا ذکر کر رہے تھے اور میں اپنے عطیت میں خود کی بھول چوک کے آنکلن میں کھویا ہوا تھا انٹر کی پریقشہ کے بعد ایک روز میں اپنے دوست کے پاس گیا تھا ارادہ اس کو ساتھ لے کے فلم دیکھنے کا تھا فلم دیکھنے کی بات پہ میرے دوست کے پاپا نے ہم سب کو بہت ڈانٹ لگائی تھی اس خالی وقت میں آئی ایٹی کی تیاری کرنے کے بجائے تم لوگ فلم دیکھنے کی بات کر رہے ہو دوست کے پاپا کی کہ یہ بات مجھے اب تک یاد ہے تب میں نے پہلی بار آئی ایٹی کا نام سنا تھا تب آئی ایٹی کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا لیکن اتنا پتہ ضرور چل گیا تھا کہ اس کو کرنے سے شاید سب اچھا ہو جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں سکول کے سارے دوست آئی ایٹی کی تیاری کی یوجنا میں مشغول ہو گئے میں اور گنپتی چاچا کا لڑکا شیویندر اپنے سب سے اچھے تین چار دوستوں کے ساتھ آئی ایٹی کی تیاری کرنے پٹنا آ گئے تھے ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے دوستوں کی نکل کر رہا تھا سچ یہ تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے مجھے کبھی کبھی جب دشاہ کا پتہ نہیں چلتا ہے تو ناؤ کو پال کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں ناؤ ذرا بھٹکے گی پر ڈوبے گی نہیں سترہ سال کی عمر میں میں بھی اپنے جیون کی دشاہ سے انجان دوستوں کے پال کے سہارے تھا دوستوں کے خواب آئی ایٹی کو اپنی آنکھوں میں سہجے میں نے بھی انجنئرنگ کی کوچنگ میں داخلہ لے لیا صبح ساتھ سے دو پہر دو بجے تک کلاس پھر شام پانچ بجے سے رات آٹھ بجے تک کلاس انجنئر بنانے کی فیکٹری کا یہ ٹائم ٹیبل تھا سکول میں ان مکت کلانچے مارتا میرا جگیاسو من قید ہو گیا تھا میں پڑھنے میں اچھا تھا بدھی کی پرکھرتا میں بھی کوئی کمی نہیں تھی لیکن اس قید نے من کو اچھٹا دیا تھا کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا کرنا چاہتا اے سب بس ایک اندھی دوڑ کا حصہ تھے کوچنگ سنستان جیسے گننے کا رس نکالنے کی مشین تھے کون بتایا کہ شکشہ رس نکالنا نہیں بلکہ پاتر کو رس سے بھرنا ہوتا ہے اکثر کوچنگ جانے کے بجائے میں پٹنا کالج کے پیچھے گنگا گھاٹ چلا جاتا تھا وہیں بیٹھ کے گھنٹوں لہروں کو نہارا کرتا گھر نہیں چلنا کیا کب سے آواز دے رہی ہوں ماں کے کہنے پہ میں عتیت سے ورطمان میں لوٹ آیا تھا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدر سے بسند رات سنگھ کی لکھی کہانی سچی جیت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا ونود اپنے جنم دن کے دن مندر سے لوٹتے وقت اخبار میں آئی ایٹی پرویش بھریقشہ کے سفل چھاتروں کی خبر دیکھ کے چڑ جاتا ہے گھر لوٹنے پہ پڑوس کے گنپتی چاچا سے ان کے بھانجے کے آئی ایٹی میں سیلیکشن ہونے کی بات پتا چلتی ہے ونود کی ماں ونود کے انجنئر نا بن پانے سے دکھی ہو کے تانے دیتی ہیں آج وہ اپنی ماں کو لے کے ستسنگ جاتا ہے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے عتیت کی ان دنوں میں پہنچ جاتا ہے جب اس نے پہلی بار آئی ایٹی کے بارے میں جانا تھا اب آگے گنپتی چاچا کا گھر پار کرنے کے تین گھر بعد میرا گھر آتا ہے آج کالج سے لوٹ رہا ہوں گنپتی چاچا کے گھر کے پاس سے گزرتے وقت دروازے پہ ان کا لڑکا شیویندر دکھ گیا شیویندر اور میں بچپن کی دوست ہیں ایک ہی محلے کے رہنے والے سو اٹھنا بیٹھنا کھیلنا پڑھنا سب ساتھ ساتھ شیویندر میرے سائے کی طرح تھا میرے ساتھ ہر اس جگہ ہوتا جہاں میں ہوتا میرے والے ٹیوشن میرے والے سکول یہاں تک کہ اس نے دسمی کے بعد باروی میں وشے بھی میرے والے ہی لیے تھے ہماری دوستی کو میرے آگے آگے چلنے اور اس کے پیچھے پیچھے انسرن کرنے سے کوئی تکلیف نہیں تھی تب تک جب تک ہمارے بیچ آئی ایٹی نہیں آیا تھا شیویندر بھی میرے ساتھ پٹنا گیا تھا آئی ایٹی کی تیاری کرنے ہم دونوں میں سے کسی کا آئی ایٹی میں سیلیکشن نہیں ہوا لیکن گنپتی چاچا پیسے والے تھے سو شیویندر کا داخلہ کسی پرائیوٹ انجنئرنگ کالج میں کرا دیا اور یہیں سے میرے اور شیویندر کی دوستی کے بیچ میں سٹیٹس آ گیا تھا وہ انجنئر ہو گیا تھا اور میں کچھ نہیں شیویندر کو ہمیشہ میرے ساتھ کے لیے پریرد کرنے والے گنپتی چاچا کے لیے اب میں شیویندر کی دوستی کے لائق نہیں تھا شیویندر ہر سال اپنے گھر آتا ہے اور میں ہر روز اس کے گھر سے گزرتے ہوئے اپنے گھر جاتا ہوں لیکن پانچ سال پہلے ہوئی اس کی شادی میں میں نہیں گیا تھا تب شیویندر انجنئر بن چکا تھا اور میں بے روزگار تھا ایسے ہی تانوں کی کمی نہیں تھی شادی میں جا کے دنیا کے سامنے اپنے ناکارے پن پہ ہنسی کا پاتر بننا مجھے منظور نہیں تھا ناکارہ میں لوگوں کے لئے تھا خود کی نظروں میں نہیں پتہ نہیں کیوں آج شیویندر کو اس کے دروازے پہ دیکھ کے میں ٹھٹک گیا ہوں شیویندر نے بھی مجھ کو دیکھ لیا ہے نظریے میں لاکھوں بھید پیدا ہو جائیں بچپن کی نردوش دوستی کے جذبات میں بھید نہیں ہوتا دل میں ساتھ بتائے معصوم پلوں کی یاد ہمیشہ تازہ ہوتی ہے مجھے خود کے دروازے پہ رکا ہوا دیکھ کے شیویندر دروازے تک آیا سالوں بعد مل رہے تھے ہم دونوں ذرا سی جھجک تھی اور دھیروں باتیں کہنے سننے کے لئے شروعات میں نے کی کیسے ہو انجینر صاحب میرے سمبودن میں اس کے انجینر ہونے کی سوکرتی کم ویانگ زیادہ تھا ٹھیک ہوں تو کیسے شیویندر نے ذرا جھہپتے ہو جواب دیا نا جانے کیوں لیکن اس کا جھہپنا مجھے اچھا لگا شاید اس کے جھہپنے سے مجھے اپنی کم تری کا احساس ذرا کم ہوا تھا تیرا کیا چل راجک شیویندر نے پوچھا تھا میں جب سے شیویندر کے دروازے پہ رکا تھا تب سے اس سوال کا جواب سوچ رہا تھا سوال پورا ہوتے ہی میں نے کہا انہوں سیویل سویسز کی تیاری کروں میں تنک بھی شیویندر سے کم نہیں لگنا چاہتا تھا تو کر سکتا یار تو کر لے گا مجھے تجھ پہ بھروسہ ہے تبکی شیویندر کی اس بات میں مجھ کو بیانگ سنائی دیا تھا ہم جس بھاونا سے بولتے ہیں ہم کو سنائی بھی وہی بھاو دیتے ہیں ہم دونوں اسہج ہوتے ہوئے سہج ہونے کی پوری کوشش کر رہے تھے سکول جانا ہے ابھی چلتا ہوں کبھی گھر پہ آ شیویندر کا جواب سنے بنا میں اپنے گھر کی اور بڑھ گیا تھا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے بسنت راج سنگھ کی لکھی کہانی سچی جیت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا وینود ایک پریویٹ کالج میں لیکچرر ہے اپنے جنم دن کے دن پڑھوز کے گنپتی چاچا سے ان کے بھانجے کے آئی ٹی میں سیلیکشن کی بات پتا چلتی ہے وینود کی ماں وینود کی انجنئر نہ بن پانے سے دکھی ہو کے تانے دیتی ہیں وینود کبھی گنپتی چاچا کے بیٹے شیویندر کے ساتھ انجنئرنگ کی تیاری کیا کرتا تھا اور اسا پھل رہا تھا لیکن گنپتی چاچا نے شیویندر کا داخلہ پیسے کے بلبوتے کسی پرائیوٹ انجنئرنگ کالج میں کرا دیا تھا تب سے ان کی دوستی وہیں رکی تھی آج شیویندر کو اس کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کے وینود اس سے کچھ باتیں کرتا ہے اب آگے میں اپنے شہر کے ایک کالج میں سائیکالوجی کا لیکچرر ہوں سٹوڈنٹس کو سائیکالوجی صرف پڑھاتا ہی نہیں ہوں بلکہ ان کی سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کیسے کرنا ہے یہ سکھانے بتانے کے لیے بہت کوچنگ ہے لیکن کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا دوستوں کی دیکھا دیکھی آئیٹی کی کوچنگ کر کے گمراہ ہوا تھا مجھے اپنا راستہ تو سوجھا لیکن قیمت سمجھ کی چکانی پڑی سمجھ کے دریاں میں بہت وقت بہ نکلا آج جہاں شیویندر اپنی پتنی اور چار سال کی بیٹی کے ساتھ اپنی گرہستی میں رم چکا ہے وہیں میری گرہستی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے میری طرح کوئی اور نہ بھٹکے اس لئے میں نے بچوں کے لیے ایک سکول کھولا ہے راستوں کی پہچان میں مدد کی درکار دراصل کچھی عمر سے ہی ہوتی ہے اپنے سکول میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو ان کی چاہت ان کے لکش کو پہچاننے میں مدد کرتا ہوں تاکہ کوئی اندھی دور کا حصہ نہ بنے آج کالج سے کھانا کھانے گھر آیا تو دیکھا کہ باہر والے کمرے میں گنپدی چاچا پتاجی کے ساتھ بیٹھے تھے ضرور بیٹے کی نوکری کا پرچار کرنے آیا ہوں گے میں نے اپنے آپ سے کہا تھا وینوت کھانا کھا کے رکنا ساتھ سنگ چلنا ہے اور اس کے بعد بازار بھی جانا ہے ماں نے کہا میں نہیں جا رہا ساتھ سنگ یا بازار آپ رکشہ لے کے چلے جائیے میں نے جواب دیا کیوں کیا ہوا ماں پوچھتے ہوئے میرے کمرے تک آ گئی تھی یہ گنپدی چاچا کیوں آتے ہیں بار بار ارے ہو گیا نا ان کا لڑکا انجینئر مطلب یہ تو نہیں نا کہ جو انجینئر نہیں بن سکے وہ کچھ نہیں بن سکتے نکارہ ہو گئے انجینئر بننا آئی ٹی کرنا زندگی میں کرنے کے دھیروں وکلپوں میں سے ایک وکلپ مات رہے جسٹ ان آپشن پوری زندگی نہیں ہے ماں کے کچھ سوالوں کا میں جواب دے رہا تھا ناراضگی گنپدی چاچا سے تھی خود سے یا پھر زمانے سے پتہ نہیں میری آواز سنکے پتا جی بھی میرے کمرے تک آ گئے تھے تم سے ایسی باتوں کی امید نہیں تھی وینود پتا جی کے ایسا کہتے ہی نجانے کیوں گلہ بھر آیا من روانسہ ہو چلا تھا میں تو کسی امید پہ ہی کھرا نہیں اتر پایا میں نے لگ بھگ بھر راتے گلے سے پتا جی کو جواب دیا وینود پتا جی نے ڈپٹتے ہوئے میرا نام لیا لیکن اگلے ہی پل شانت چت ہو کے بولے زندگی کی جنگ میں ہار جیت کا فیصلہ میٹریک ایک انٹر یا کسی کمپوٹیشن کے ریزلٹ سے نہیں ہوتی بلکہ زندگی بھر میں کمائے گئے مان سمان اور آتما سنتوڑ سے ہوتی ہے پتا جی کچھ اور بولتے کہ دروازے پہ دستک نے ہم سب کا دھیان اپنی اور کھین جا دروازے پہ شیویندر کھڑا تھا آجو بٹا اندر آجو ماں نے کہا میں اور شیویندر میرے کمرے میں ہیں شیویندر کو بچھاون پہ بٹھا کے میں کمرے کی ایک ماتر کرسی پہ بیٹھا ہوں ماں چائے مہمانوں کے لیے رکھے گئے شیشے کے کپ میں لے کے آئی ہیں کمرے میں پسری چپی چائے کے کپ رکھنے سے ٹوٹتی ہے اور پھر پسر جاتی ہے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے سدس سے بسند راج سنگھ کی لکھی کہانی سچی جیت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا وینود ایک پرائیوٹ کالج کا لیکچرر ہے ساتھی ساتھویں ککشا تک ایک سکول بھی چلاتا ہے وینود کبھی گنپتی چاچا کے بیٹے شیویندر کے ساتھ انجینئرنگ کی تیاری کرتا تھا اور اسپل رہا تھا لیکن گنپتی چاچا نے شیویندر کا داخلہ پیسے کے بلبوتے کسی پرائیوٹ انجینئرنگ کالج میں کروا دیا برسوں بعد اس کی شیویندر سے بات ہوتی ہے آج ایک بار پھر گنپتی چاچا کو اپنے ہاں آیا دیکھ کے وہ چڑ جاتا ہے دکھی ہو جاتا ہے اس کے پتا جی اس کو سمجھاتے ہیں تب ہی شیویندر کو آیا دیکھ اس کو بلا لیتے ہیں اب آگے کمرے میں پھیلی چپی کو میں نے توڑا کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے شیویندر سے کہا پٹنا میں میں نے تیاری نہیں کی تھی میرا دم گھڑتا تھا مجھے تو سکون پٹنا کالج کے پیچھے گنگا گھاٹ پہ ملتا تھا گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا وہاں گھاٹ پہ مچھواروں اور کپڑے دھونے والوں کے بچوں کو کچھ پڑھا دیتا تھا یہ پڑھانے زندگی کے راستے سجھانے میں اتنا سکون آنے لگا کہ روز کا کام بن گیا پٹنا سے واپس آنے کے بعد بھی میں نے یہ پڑھانے کا کام جاری رکھا شروع میں ٹیوشن دے کے پھر سکول کھول کے انجینئرنگ کے چکر میں دو سال تک گریجویشن میں ایڈمیشن نے لیا اور بعد میں جب لیا تو سیشن لیٹ ہونے کی وجہ سے تین سال کے گریجویشن میں پانچ سال لگ گیا جب تک گریجویشن پورا نہیں ہوا کھڑکی سے نظریں ہٹا کے میں نے شبیندر کی اور دیکھا وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے میری بات سن رہا تھا پھر دیرے دیرے اپنے دل کی چاہت سمجھ میں آ گئی دنیا کی خوشی اور لوگوں کی تعریف کے بجائے میں نے دل کی سنی ایم اے کیا نیٹ کلیر کیا اور لیکچر بن گیا سکول تو چلا ہی رہا تھا تری طرح لوگ مجھ کو ماں باپ کا نام روشن کیا ہوا نہیں سمجھتے لیکن اب فرق نہیں پڑتا ہے اپنی بات کے ساتھ ہی میں نے چائے کی آخری چس کی لی سچ اور جھوٹ چمبک کی طرح ہوتے ہیں دونوں اپنے جیسوں کو اپنی اور کھینچتے ہیں شاید میرے سچ کا اثر تھا کہ میری بات ختم ہوتے ہی شبیندر بولا ونود انجنئرنگ تو کر لیا میں نے لیکن چھے مہینے تک جاب نہیں ملی تھی اچھا گریڈ نہیں آ پائے تھے سچ کہوں تو انجنئرنگ نام میں تو جڑ گیا لیکن دماغ میں نہیں سما پایا سوسائیٹی سٹیٹس کی وجہ سے پاپا کی ضد تھی انجنئر بنانے کی سو ککرمتوں کی طرح اگائے انیکوں پرائیوٹ انجنئرنگ کالوجوں میں سے ایک میں داخلہ کرا لیا وہاں پیمانہ میرٹ نہیں بلکہ اونچی فیس تھی میں حیران سا شبیندر کو دیکھ رہا تھا ونود میں نے اب تک کے انبہو سے یہی سیکھا ہے کہ ایک ہی چیز کے پیچھے ضد کر کے لگے رہنا بلکل غلط ہے زندگی چکر کی طرح ہونی چاہیے لکشے کو پانے کے لئے دشاہ بدلنی پڑے تو بدل دینی چاہیے لیکن اورجہ کو وفل نہیں ہونے دینا چاہیے تو نے اس بات کو سب سے پہلے سمجھا جو کیا اپنے بلبوتے کیا اور بہت خوب کیا شبیندر کی یہ نشچل باتیں سن کے اس کے لئے مند میں جمی کڑواہٹ پگھل رہی تھی شبیندر نے پھر کہا ارے ونود کام ہے تجھ سے مدد چاہیے تری میں نے سوالیا نظروں سے شبیندر کی اور دیکھا میری گڑیا میری بیٹی نیتی کا پانچوہ سال شروع ہوگا اب وہ سٹینڈرڈ ون میں جائے گی میں نہیں چاہتا کہ وہ میری یا اوروں کی طرح زندگی کی اندھی دور کا حصہ بنے میں چاہتا ہوں اس کے پہلے قدم سے ہی راہ کی پہچان کرانے والا کوئی سچا مارک درشک اس کے ساتھ ہو اب یہ تم سے بہتر سمجھنے والا کون ہے منود کیا تم میری بیٹی کو اپنے سکول میں لے لوگے میں شبیندر کی کہیں باتوں کو مند میں دہرا رہا تھا منود کیا تم میری بیٹی کو اپنے سکول میں لے لوگے آج پہلی بار کچھ پانے کچھ ہو جانے کا احساس ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بانٹنے لائک کچھ کمایا ہے زندگی میں دل کو ایسا سکون مل رہا ہے جیسے کچھ جیت لیا ہو پتا جی صحیح کہتے ہیں زندگی کی جنگ میں ہار جیت کا فیصلہ میٹرک، انٹر یا کسی کمپٹیشن کے ریزلٹ سے نہیں ہوتا بلکہ زندگی میں کمائے گئے ایمان، سممان اور آتمس انتوش سے ہوتا ہے بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستوں کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں لے کے آپ کا پرانا پسند دیدہ آڈیو پوسٹ کارڈ سنتے رہیے یاد ہوں کہ ایڈیٹ باکس ویدنی لیش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے صرف 92.7 بگ ایف ایم پر موسیقی موسیقا موسیقا